اس نے آئین کا بنیادی سٹرکچر ڈھانچہ ہلا کے رکھ دیا تھا اس نے بنیادی پیچرز کو ختم کر دیا ہے جن میں دو بنیادی پیچرز ہیں جو کہ فل کورٹ سپریم پورٹ نے دو ہزار پندرہ میں دسٹرک بار اسلسییشن راہوٹ پندی والے کیس میں کہے تھے ان میں سے دو جو بنیادی پیچرز ہیں انڈیپینڈنس اور جوڈیشنی اس پر کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا آئین میکن میں اور دوسرا سپریشن آف پاورز کوئی کام نہیں ہے ایگزیکٹیو کا پارلیمنٹ کا کہ وہ جنجلس ہائی پورٹ یا سپریم پورٹ کے بانٹ کریں اور کسی ایسی کمیٹری پہ بیٹی ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ سی جے پی کس کو ہونا چاہیے جو باتیں کر رہے ہیں ان کی شکریں دیکھو نہ ہم کو کانون کا پتا نہ آئین کا پتا اور نہ ہم کو پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان کو صرف بارڈلز کا پتا ہے جو پیچھے سے آئین کے کہ بھائی اس کو نہیں کرنا اس کو کر دینا تاکہ وہ زیادہ ساری سے ہمارے ہاتھ میں کھیلیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مارے بیٹی بھی شرم کا مقاب ہے تو ایک صرف ایک شرم ناک مارا پورٹ ہے دوسری بات یہ چیپ جسس جا رہا ہے میں اس کے دان کے ساتھ قاضی نہیں لگا پائے جسا جو پیچھے سے یہ پاکستان کی داری کا بہترین چیٹر سکتا ہے جس نے میکسیموم نقصان پہنچایا ہے ادریہ اور آئین آئین کی ادریہ کی تباہی کر کے جا رہا ہے ایک تو ہمارا اپیل ہے آپ سب سے ساری پارس اوشیجل سے اپیل کرتا ہوں اور جب آپ یہ میسیج ہمارے اصل اندرو بات سب پہنچائیں گے پہنچائیں گے پہنچارے پجاب میں اور ہماری کو سندے کبھی میں پروشوزان پہنچا رہے ہیں پچیس تاری کو جوش کا آخری دن ہے ہم یوم نجات بنائیں گے ساری بار سارے نجات بنائیں گے ایک غیر آئینی حرکتیں کرنے والا یہ اترمیت ہو نہیں سکتی تھی جب تک یہ فلوٹ پروسنگ کا دربادہ نہ بھولتا اس نے جان پوچ کے ہارس ریڈنگ اور سکسٹی تھری ایک انٹرپٹیشن مذہب کے رستہ دیا کہ جواب جو رسل فالوس اب اگریگا پروف کرو آپ اپنی پارٹی اگلا بوٹ حاصل کرو یہ ساری چیز اس نے دیدہ دارسہ طور پر ان قوتوں کے ساتھ ملکر جو اس ملک میں آئین کا جرازہ نگارنا چاہتے ہیں اور حضریہ کی ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا خاش تم اتنا نسان کر کے نہ جاتے ہیں ہم ہمیں اتنا بڑا یوم اجازت نام رانا پڑھا لیکن یہ ایک قوم کے لیے بہت اہم دن ہے بچی ساری جس دن ایک بہت ہی ایک بہت ہی غلط قسم کا چیپ جسس ہماری چاند چھوڑ رہا ہے لیکن پیشے جو لیگسی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بڑی موفناک ہے جس کے لیے ہمیں بتا نہیں کتنا نظام کام کرنا پڑے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آئین کا کیا کر لیں گے میں نے کہا یہ جو امینٹمنٹس ہوئی ہے کبھی رہ نہیں سکتی اتنی انجسٹ اتنی غلط اتنی غیرائنی ترمی کبھی تھیر نہیں کچتی کوئی کام جو ہے اگر اس کام تھا کوئی مقصد اور پیوچر ہے تو یہ نہیں تھیر سکتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھرکاری ختم ہو جائے گی چاہے سال لگے دو سال لگے پانچ سال لگے دک سال لگے یہ رہ نہیں سکتی لیکن اس کو ختم کرنے میں جو قوم پر ایک پانسٹ قوم پر کرے گی جس کا ہم کہہے پانسٹ بڑی کیمتہ لار کرے گی یہ ساری چیز کو درست کرنے ضرور تو کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ورکی بلی نہیں ہے بھلا آپ کو سمچھے جو ہمارے بکیر بھائی جانتے ہیں آرٹیکل ون آئیٹین آئیت کانسٹیوشن جنسٹیشن ہے ہائی ڈی اوٹ کی آپ ہارے آئیتھارے ڈی ایٹھاری بھرانیٹین آئن کے کیسز کیا ایک بانچ کو دے سکتے ہیں آئی بڑ میں ہائی وٹس میں کمما سکرم آدھے سے زیادہ بنچز جو ہیں وہ آئیٹین آئینٹی نائن کے کے سنتے ہیں کوئی اس سے پتہ چلتا ہے کتنے چہل لوگ ہیں جو یہ دنبیہ تیار کر رہے ہیں جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہائی کورس میں کانسٹیوشن بینچ giUS نہیں بن سکتے ہیں سپریم کورٹ میں سرمس نہیں بن سکتا ہے کہ وہ صرف کمائل ہوتا ہے پوریٹل جورسکشن کے پر سپریم کورٹ میں تو آدھے سے زیادہ کیسز جو ہیں ایلی جورسکشن کے ہیں تو اس کے لیے آپ کی سرائے ایک بین سے دو بین سے بہلے انگارہ نہیں ہو رہے آپ کی سارے پینچز بنا دیتے پھرنے ہی وہ کیسز نوزہ ہوتے ہیں تو یہ ورشلی ہائی کورٹ کو تباہ کرنا جاتے ہیں اور اصل مقصد کے پیچھے لوگ کے بنیادی حقوق سلوڑا کیونکہ آرٹیکل مقصد ہی جو ہے وہ عوام کے جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے یہ ہائی کورٹ کی پرائیمیری کانسٹیشنل سپریٹی ہے وہ سلوڑ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک بین سے ہندرلی نہ ہو اور لوگ بجارے اپنے براہ بنیادی آئی حقوق سے اہرہ ہو جائے تو اس لیے میں اس روط میں آخر کی یہ بات کہہ جاتا تھا جس پر ہم نے چاروں سلوڑوں میں اور اسلام بار میں کنسنسس کیا ہے اصل آپ جانتے ہیں ایک ایکشن کمیٹی ہم نے فارم کر لی کس تحلیق کو آگے لے جانے گی جس میں چاروں صبحوں کے اور سلام آباد کے نمائندگان موجود ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اس تحلیق کو آگے لے کے جائیں گے اس وقت تک ہم سٹرگل کریں گے جب تک یہ جو غیر آئینی ترمیم ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم ہر طرح کی قربانیاں دیں گے اس مرک کے اوپلا کیونکہ اگر یہ طرح میں قبول ہو جاتی ہیں تو ہمارے کالے کوئی مقصد نہیں رہے پھر یہ عزازتیں جو ہیں یہ غلامی کی عزازتیں بن جائیں گی یہ آئین کی عزازتیں نہیں رہیں یہ حکم مانا کرے گی جو حکم کو رات کے دھیرے میں جس طرح پارلیمنٹ کو رات کے دھیرے میں حکم آتا ہے تو یہ بھی کسی طرح مانے گی یہاں پر پھر سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ڈوپ ہر چیلشی اعترار کیے جائیں گے جو بتا دے گئے کہ یہ پیچھے سے آرڈر آ گیا ہے آپ نے اس کیسے کوئی سرٹس بودا ہوگی سوال یہ ہے کیا ہم مقلعہ جو عزاز عدلیات عزاز مولکت عزاز آئین کے گتوالے ہیں کیا ہم اس سیچویشن کو پرداشت کر سکتے ہیں کسی سکرورت نہیں لہذا ہم یہ ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے نمائندے ہوگے ہائی کورڈ بار سلسیئیشن بار سلسیئیشن سے نمائندے ہوگے اور جو انڈیپینڈنٹ میمبرز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں مثال کے طور پر جو اس کو وکاو مارک ہیں جو اپنے آپ کو اس پر بارک سبھا کہتا ہے اور ساتھ ہی تعلیم جا رہا ہے کہ ہاں ہمارا جا گیا ہے یہ چیز اعلیت منا رکھتا ہے یعنی یہ تو ہمارے بنیادی حصول توڑے گئے اور اس پر تعلیم بجانے کا اس قسم کے ہمیں ہم سے بھی گھنٹیاں ہوتی ہیں ہمیں چہرے نہیں ہم پہچانتے ہم یہ نہیں جانتے کہ کون حقیقت میں دیل ہے کونٹا ہوتے ہیں اسی لئے ہم ایسی گھنٹیاں کر کے سزا بکھتے ہیں آج ہم سزا بکھتا رہے ہیں غلط سلیکشنز کی غلط ایکسٹر لے ہم تو اس لئے گھنے بھائی ہو یہ وقتہ نمائے فبریہ ہے ساری قوم کے لئے اور ہم سزا بگلا کے لئے جو مصر میں اس گھنٹ میں آئین کے سباری ہیں آئین کے پروٹیکٹر ہیں اور یہی پیغام ہم اپنی دستے لہور سے لینا چاہتے ہیں ہم نے پرسو کوئٹا سے بکل یہی پیغام گیا ہے کب کراچی سے یہ گیا ہے آج مصر صاحب سے ریکویت کیتے ہیں انہوں نے بھی بھی بھر بھائی کرتے ہیں آج مصر صاحب آپ نے یہ کہا ہے آج مصر صاحب آپ کو موضوع کر لیں خل کے بعد خلاص صاحب آپ نے ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ہم کو سیکنڈ کرتا ہوں لیکن دو تھی چیزیں ایسی ہیں جو میں سامنے